بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب آپ سچ پہ ہوں جب آپ حق پہ ہوں اس کے باوجود آپ کو حق نہ ملے آپ کو انصاف نہ ملے اور پھر بھی آپ چپ ہوں تو پھر آپ سب سے بڑے ظالم ہیں اور ظلم آپ خود کے ساتھ کر رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں اگر ان کی گنتی شروع کی جائے تو شاید گننے سے باہر ہو جائیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو حقوق کیا دیئے گئے آپ گنتی شروع کریں گے تو شاید اس انگلی سے آگے کراسپ نہ کر پائیں ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیوں کا نام کیش کروایا جاتا ہے وہ ووٹنگ کا ٹائم ہو وہ ملک کی ایکانومی ڈاؤن ہو رہی ہو وہ ملک پہ کرزے ہوں وہ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فلڈ آ جائے کوئی زلزلہ آ جائے کوئی آفت آ جائے تو سب سے پہلے جو پکار ہوتی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لئے ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کا نام استعمال کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو آواز دی جاتی ہے ایون کے ڈائم فنڈنگ ہو ایون کے ملک پہ چڑھے کرزے ہوں جو اوورسیز پاکستانیوں نے نہیں چڑھائے اس کی باری ہو تو ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ آواز دی جاتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے نام پہ نعرے لگا کے کھایا جاتا ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں دیا کے آگیا ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں ایک طرف صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ووٹنگ کا حق نہیں دیا گیا اوورسیز پاکستانی ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا یعنی وہ تقریباً نوے لاکھ پاکستانی ہیں جو اپنے ملک سے باہر ہیں اور وہ نوے لاکھ پاکستانی ان کو یہ کہا جائے کہ جب الیکشن ہوگا تو آئیں تمام کی تمام نوے لاکھ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ووٹ کاسٹ کر کے چلے جائیں یہ جہاز کی ٹکٹ آپ کو نہیں لینی پڑی جیسے سائیکل پہ آ کے یہاں پہ ٹھپا لگا کے آپ نے واپس چلے جانا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہوا اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد خاموش ہمیشہ سے رہیے اب بھی خاموش ہے اور یہی وجہ ہے دور حکومت کوئی بھی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ کاف لیگ ہو ایمکیم ہو مولانا فضل الرحمان ہو پی پی ہو جو مرضی ہو لیکن جب آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تب تک ویلیو نہیں بن سکتی اس وقت اللہ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے اور چانس یہ ہے کیونکہ حق جب نہ ملے تو حق پھر چھیننا پڑتا ہے اب آپ کے پاس اپنا حق چھیننے کا ٹائم ہے زمنی الیکشن ہو رہی ہیں آپ کے پاس تو ووٹ کاسٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے ایک ووٹ کے لیے آپ اتنے دور دراز سے سفر کر کے ایک ووٹ کاسٹ کرنے کیلئے آپ جا بھی نہیں سکتے آپ کے پاس بلکل آسان اور سمپل حل ہے کہ آپ کی وجہ سے کم از کم کچھ چولے جل رہی ہیں آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے ریال درم ڈالر دینار کی وجہ سے آپ کی عزت ہے آپ منواز سکتے ہیں آپ کوشش کر سکتے ہیں اپنے حصے کا ووٹ آپ ڈلوا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سوچ کے آدمی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطمئن کس سے ہے جس سے بھی آپ مطمئن ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سے میں مطمئن ہوں آپ اس کو ووٹ دے نہیں آپ جس سے بھی مطمئن ہے لیکن آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور ایک نام اپنا منوانا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے پاس یہ موقع ہے اگر اس موقع پہ بھی آپ خاموش رہے تو کبھی کچھ نہیں ملنے والا کوشش کریں زمنی الیکشن میں آپ کم از کم اپنے دو تین ووٹ پکے کریں اور کھڑاک کے ساتھ پکے کریں اور بتائیں کہ میں نے فلان پارٹی کو ووٹ دلوائے ہیں اور میرے ووٹ تھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اسلام علی